اسلام علیکم شہدادو امید دیواسی ہے کہ آپ کا گنچی دل خوشیوں سے شداب ہوگا اور آپ سب ٹھک تھاگ ہوں گے تو بھائی جان چہرہ نیا ہے اس چینل پر کوئی بات نہیں آپ یہ چہرہ دوبارہ 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 دیکھتے رہو گے بھائی جان اس طرح ہے کہ میرے استاد محترم جن کی ویڈیوز آپ پہلے بھی دیکھتے ہو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائیہ سنا آپ یو ای میں ہو تو یو ای کے بزنس کے بارے میں آپ بزنس کرتے ہو تو یو ای کے بزنس کے بارے میں بتاؤ لوگوں کو کہ آپ کیسے ایک بزنس کرسکتے ہو اس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزوں کی requirement ہے اور ہم یہ نہیں کہ ایک بزنس کے ہم کوشش کریں گے ہر ویڈیو میں جو بزنس ہے نا ان کے بارے میں آپ کو بتائیں وہ آپ بزنس کیسے سٹینڈ کرسکتے ہو اور آپ ان کے لیے اس بزنس کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں چاہیے انشاءاللہ وہ سب آپ کو میری ویڈیوز میں ملتا رہے گا اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا اگر آپ نئے ہو اس چینل پر تو نیچے لاروالا جو بٹن ہے نا توڑ دو مکے مارو اس کو توڑ دو ٹھیک ہے لائک بھی کرو اور بس آگے آپ دیکھو کیا ہوتا ہے تو بائچن اس وقت میں موجود ہوں دبائی کے ایک saloon کے اندر جہاں پر زیادہ تر آپ ایسے سمجھ دیو اگر میں کہوں کہ کروڑ پر لوگ آتے ہیں تو یہ کہنا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر سب کے سب جو ایرابک لوگ آتے ہیں اب زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے اس کو بنانے میں لیکن آپ اس کو کیسے کریٹ کر سکتے ہو کیا کیا چیزیں آپ کو ایک وی ای پی لیول تک لے کے جانے کیلئے چاہیے ہوگی وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آپ ایک وی ای پی saloon کس لیول سے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوگی آپ کو پاکستان میں بھی آپ کریٹ کر سکتے ہو جس سے آپ جتنا آپ پروفٹ سمجھ تو اس میں ہے لیکن آپ اس سے ڈبل پروفٹ کما سکتے ہو تو میں ابھی ایک بار آپ کو اس کا ایک ریویو دے دیتا ہوں saloon کا کیا کیا چیزیں اور کیسے کیسے ہیں saloon کے اندر انٹر ہوتے ہی آپ دے سکتے ہیں کہ انہوں نے روم بنائے ہوئے ہیں کسٹمر کو پرائیویسی دینے کے لیے جہاں پہ کسٹمر سیٹیسفائے ہو کر اپنا کام کروا سکتا ہے اور پرائیویسی کے ساتھ کروا سکتا ہے تو اگر ہم ایک روم کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو روم کے اندر انٹر ہوتے ساتھ ایک LCD نظر آئے گی جو کسٹمر یہاں پہ بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اپنا کام کروائے گا اور یہاں پہ ساتھ اگر وہ کچھ چیز دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم چلیں صاف ستھرائی کے بارے میں بہت ہی کلین محول بنایا ہوا انہوں نے اگر ہم بات کریں اوزاروں کی مطلب آپ جو اوزار یوز کرتے تو وہ بھئی سیٹرلائزر کے اندر انہوں نے رکھیں جہاں پہ یہ صاف رہتے ہیں جہاں پہ یہ ریفریش ہوتے ہیں اگر ہم بات کریں پرڈکٹس کی جو انہوں نے ویڈ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ چیز اتنی دیر تک چل سکتی ہے یا پرڈکشن ڈیٹ انہوں نے ساتھ منشن کی ہوتی ہے کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا اس دیر کو بنی ہے ایدر اس طریقے کو اوپن ہوئی ہے تو یہاں سے آگے تک جو انہوں نے وہ چلتی رہے گی تو اگر ہم بات کریں اس کے لیے آپ کو لائسنس چاہیے ہوگا اور کتنی اماؤنٹ چاہیے ہوگی کہ بھئی آپ کو اگر دبائی میں سلون بنانا تو آپ کو کم از کم جو انہوں نے وہ ایک لاکھ درم ریکوائر ہوگا اس لیول کا سلون بنانے کے لیے جہاں پہ کسٹمر کو پرائیویسی ملے جہاں پہ کسٹمر کو جو وہ ایزی ہو کے اپنے تسلی کے ساتھ کام کروا سکتے اگر ہم اس کے لائسنس کی بات کریں تو یہ دبائی کا لائسنس ہے اگر آپ دبائی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کو یہ پروفیشنل لائسنس جو ہے نا وہ سلون کا برمانہ پڑے گا یہ آپ کو جو ہے نا دبائی کی طرف سے گورنمنٹ آف دبائی کی طرف سے جو آپ کو علاؤ کیا جائے گا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تاکہ کل کو اگر بلدگی آئے تو کوئی پروبلم نہ ہو اگر ہم اس کے مینیو کی بات کریں تو بھئی آپ چیک کر سکتے ہو ہیر کٹ ففتی درم جو ہیر کٹ سمپل ہیر کٹ ہے وہ آپ کو ففتی درم میں ملے گا اگر ہیر ٹریمر سارا جو ہے مینیو دیا وہ نے یہاں پہ دیا ہوا ہے فیس ماسک اور ہیر ریموول یہ جو سب ہی جو ہے نا سٹکی جو یہ سب ہی آپ کو یہاں پہ ملے گا جس پر مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھئی ایک اچھا پروفٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ کمایا جا سکتا ہے اگر آپ پاکستان میں اس طرح سے چیزوں کو مینیج کرتے ہو یا اس طرح سے آپ چیزوں کو بنانا چاہتے ہو کہ بھئی یہ بہت ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو جیسے بھی ہے وہ کر سکتے ہو انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہو آپ ہر گرفے میں ہر کمرے میں جو ہر روم میں ایک LCD لگی ہوئی ہے اور ہر کمرے میں جو ہر روم میں موجود ہے جو عزاروں کی صفائی کا خیال رکھتا ہے تاکہ کسٹمر جو ہے وہ سیٹسفائے ہو پاکستان میں ٹرنٹ چلتا ہے کہ بھئی جو سلون کا کام جانتا ہے وہ ہی سلون کا کام کرتا نہیں آپ اگر بزنس کرتے ہو اور اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو ایک پروفٹیبل بزنس کی طرف تو بھئی آپ اس میں انویسٹ کر سکتے ہو جو کام جانتے ہو آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہو نیا یہ بہت اچھا بزنس ہے آپ اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کر سکتے ہو اور ایک اچھا پروفٹ دے گا یہ بزنس جو اس سلون میں مجھے خوبصورت چیز نظر آئی ہے یا جو چیز میرے دل کو لبائی ہے وہ یہی ہے کہ کسٹمر ایک جو نا پرائیویسی کے ساتھ بیٹھ کر اپنا کام کروا سکتا ہے رومز بنائے ہوئے ہیں رومز جو نا وہ کلوز بھی ہو جاتے ہیں یہ ڈور لگے ہوئے ہیں یہ آپ اس کو کلوز کر سکتے ہو تاکہ کسٹمر جو نا باہر سے کوئی اس کو دیکھنا سکے وہ اپنے پرائیویسی کے ساتھ اپنا کام کروائے اور ہر چیز جو نا اچھے طریقے سے منیج کر سکے آپ اس میں یقین کریں بہت پروفٹ کما سکتے ہیں اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہ بھائی آپ پاکستان میں رہ کریں کیونکہ وہاں پہ چیزیں دبائی کے نصبت بہت سستی ہیں آپ ایک سٹارٹ اپ جو نا وہ دو لاکھ روپے سے یا دھائی لاکھ روپے سے آپ اچھا سٹارٹ اپ لے سکتے ہو جہاں پہ آپ کسٹمر کو پرائیویسی دے سکتے ہو جہاں پہ آپ اچھا کام کر سکتے ہو اور اچھا پروفٹ بنا سکتے ہو اب آپ کو ویڈیو چھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور نئے نئے بزنس آئیڈیاز لینے کے لیے بزنس کرو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں اور اوکے اللہ حافظ